بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین ایران امریکہ کا شدگی اسی روز شروع ہو گئی تھی جب ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں بطور صدر قدم رکھا تھا اوباما نے جو جہری معاہدہ ایران سے کیا تھا وہ اسرائیلی وزیر آزم نیتن جہو کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا اسرائیلی وزیر آزم نے اوباما دور میں بہت کوشش کی لیکن اس جہری ڈیل پر دسخط ہو گئے اوباما اسرائیلی لابی کی قوت سے بے خبر تھے نو گیارہ برپا کروانے والی اس سہہونی تنظیم کو یہ کیسے گوارہ ہو سکتا تھا کہ اس کے این ہمسائے میں کوئی اسلامی ملک اپنے جہری پروگرام کو یک سر ترک نہ کرے اور صرف دس سال تک مؤخر کر دے اسرائیلیوں کا اسرار تھا کہ یہ دس سال تو آنکھ جھپکنے میں گزر جاتے ہیں یعنی اسرائیلی کیلنڈر میں ماہ و سال کا حساب کتاب ایک اور طرح سے لگایا جاتا ہے لیکن ایران بھی کچھی گولیاں نہیں کھیلا ہوا تھا اس پر سے جب امریکی پابنیاں ختم ہوئیں تو اس کی اکانمی میں یک دم ایک اچھال آ گیا ساتھ ہی اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ یورینیم کو ویپن گریڈ تک افزودہ کرنے کے کار خیر کو یک دم ترک نہیں کرے گا اور صرف مؤخر کر دے گا حالانکہ جہری پھیلاو کی بین الاقوامی تنظیم کو اجازت تھی کہ وہ جب جی چاہے آ کر دیکھ لے اور یورینیم کی افزودگی بغیرہ چیک کر لے دوسری طرف ایران نے بھی کچھ ایسا بندوبست کیا ہوا تھا کہ ساک بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹھوٹے امریکہ اور اسرائیل کو سب سے زیادہ شاک اس بات کا تھا کہ ایران اپنا میزیل پروگرام ختم کرنے پر کیوں امادہ نہیں ہو رہا جہری اہلیت اور میزیل سازی میں بظاہر کوئی لنک نہ تھا لیکن بے باطن بہت مضبوط لنک بھی تھا امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس نے اس بات کا سراغ لگا لیا تھا کہ جب تک ایران پر تیل فروغ کر کے پیسہ اکٹھا کرنے پر بندش نہیں لگائی جائے گی ایرانی جہری پروگرام کے آگے باندھ نہیں باندھا جا سکے گا یہی وجہ تھی کہ ٹرامپ نے آتے ہی یہ معاہدہ ختم کر دیا ٹرامپ کے سامنے شرکوست اور جنوبی ایشیا کے مستقبل کا ایک اور طرح کا ایجنڈا تھا انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلنے کی کوشش کی ہر قسم کی امداد روک دی لیکن پاکستان اپنی تمام تر داخلی سیاسی رکارٹوں کے باگ جو امریکی ریڈار سے باہر نکل آیا آج امریکیوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے ایجنڈے کے این مطابق اگر بھارت میں مسٹر موڈی دوبارہ پانچ سال کے لیے وزیر آزم بن چکے ہیں تو پاکستان بھی اپنے ایجنڈے کے این مطابق پہلے ہی سے نئے دائرہ اثر میں داخل ہو چکا ہے امریکہ ایران کے خلاف جو گھیرہ تانکا رہا ہے اسے اس کا مطلوبہ رد عمل دیکھنے کو نہیں مل رہا اس کا ایک تیارہ بردار گروپ خلیج فارس میں آ چکا ہے ایک پہلے سے ہی قطر میں مجود ہے بی باوندیوہ کل بمبار بھی اس علاقے میں اتر چکے ہیں ان کیریئر گروپوں میں جو نیول فورسز اجزائے لازم کے طور پر ہوتی ہیں وہ سب کی سب خلیج فارس کے پانیوں میں آ چکی ہیں اور یہ سب ایران کو دھمکانے اور ڈرانے کے ہتکنڈے ہیں یہی ہتکنڈے امریکہ نے سن انیس ان اٹھاسی میں بھی اراک ایران جنگ کے آخری ایام میں ایران کے خلاف استعمال کیے تھے اور ایران کے نصف بحری بیڑے کو غرق کر دیا تھا لیکن وہ اکتیس برس پہلے کی بات تھی آج ایران انیس ان اٹھاسی والا ایران نہیں رہا اب اس کے ساتھ اراک شام اور لبنان بھی ہیں ان سب میں ایرانی فوجی بھی ہیں اور ایرانی اسلا بھی ہے کومی سلامتی کے امریکی مشیر جان بولٹن نے ٹرمپ کو بہت اکسایا ہے کہ ایران پر حملہ کر کے اسے برباد کر دیا جائے اس کے بعد جرنیل بھی ایسا ہی چاہتے ہوں گے لیکن ٹرمپ اعلان کر چکے ہیں کہ امریکہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا بندہ پوچھے کہ اگر جنگ مقصود نہیں ہے تو اتنا لاو لشکر ایران کے خلاف اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے سانو نیس ان اٹھاسی میں خلیج فارس میں ایران نے بارودی سرنگیں بچھا دی تھی جن سے ٹکرا کر ایک امریکی فریگیٹ تقریباً ڈوب گیا تھا اور غصے میں آ کر امریکہ نے وہی کچھ کیا تھا جو نو گیارہ کے بعد کیا گیا لیکن تب اراغ کی قوت ضرب وہ نہیں تھی جو آج کے ایران کی ہے آج کا ایران اس کا مظہرہ چند روز پہلے خلیج فارس میں سفر کرنے والے چار بحری جہازوں پر حملہ کر کے اور سعودیوں کی تیل کی ایک پائپ لائن اڑا کر کر چکا ہے اس آنے والی جنگ کی تیاریوں میں اس بار نیٹو امریکہ کے ساتھ شامل نہیں وہ ایران پر حملہ کرنے کی حق میں نہیں وجہ یہ نہیں کہ ان کو ایران سے محبت ہو گئی ہے سبب یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ایران کا رد عمل اگرچہ امریکی عمل کے مسابی نہیں ہوگا لیکن وہ اس خطے کا نقشہ بدل کے ضرور رکھ دے گا اسرائیل نے اب تک تین چار عرب اسرائیلی جنگوں میں حصہ لیا ہے لیکن کسی ایک بھی ایران اسرائیلی جنگ میں حصہ لینے کا اسے موقع نصیب نہیں ہوا اب اگر ہو گا تو لاکھ پتا جائے گا ایران جیتے گا تو نہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ ملٹری فورس کہاں اور ایران کی مسلحہ افواج کہاں لیکن ایران امریکیوں پر ایسی کاری ضرب لگا سکتا ہے کہ وہ لولی لنگڑی ہو کر رہ جائیں گی اور اسرائیل کا تو وجود خطرے میں پڑھ سکتا ہے اسرائیلی جہوری اور میزائلی قوت بزہر بے شک بہت مروب کون ہیں لیکن ایران گزشتہ تیس برس سے اپنی اسکری قوت میں جو اضافہ کرتا آ رہا ہے اس کا بھرپور عملی مزہرہ کرے گا اگر کسی نے ہیروشیما اور ناگا ساکھی دھوہرانے کی پلاننگ کر رکھی ہے تو اس کی زد میں وہ خود اور اس کے جنم جنم کے اتحادی بھی ضرور آئیں گے امریکہ کی میزائل شکن بیٹریوں کا تجربہ ابھی ہونا باقی ہے لیکن لبنان میں جو ہزاروں راکٹ حضب والوں نے زخیرہ کیے ہوئے ہیں ان کو استعمال کرنے کا لمحہ کب آئے گا وہ فری فال راکٹ ہیں اور اسرائیل کا دفاع نظام جتنا بھی مؤثر اور مضبوط بیان کیا جاتا ہے وہ ان راکٹوں کی مسلح دھار بارش کی تاب نہیں لاسکے گا اگر دس فیصد راکٹ بھی اسرائیل پر جا گرے تو اس کے لیے کافی ہوں گے اسرائیلی فضائیہ میزائل اور میزائل شکن ساز و سمان بشمول اواقس بڑی شہرت کے حامل اصلاجات ہیں لیکن نو گیارہ کے بعد جو جنگ امریکہ نے شرکوس میں لڑی ہیں ان کا مزاج اور تھا اور اب ایرانی افواج یا اس کے اتحادی ممالک میں اس کی پراکسی جنگوں کا مزاج اور ان کی تاثیر اس جنگ میں بلکل مختلف ہوگی ایران کے لانگ رین میزائلوں کی خبریں آپ آئے روز پاکستانی میڈیا پر دیکھتے رہے ہیں ان کی زد میں نہ صرف خلیج فارس میں امریکی اہداف آئیں گے بلکہ امریکی تھاہدیوں کے وہ ملٹری اہداف بھی آئیں گے جو اس خطے سے باہر واقع ہیں یعنی شرکوس کے خطے سے باہر واقع امریکی اہداف تاکہ ان کی رسائی ہوگی دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ امریکہ ایران جنگ سب سے زیادہ مادرن اور سب سے زیادہ ہولناک ہو سکتی ہے اس جنگ میں نہ صرف اسکری اہداف نشانہ بنیں گے بلکہ عالمی اقتصادی اہداف بھی نشانے پر ہوں گے سن دوہزار دو میں خلیج فارس میں امریکہ نے ایک بحری جنگی مشک چلائی تھی یہ دو طرفہ مشک تھی اس مشک میں ایرانی بحریہ نے امریکی بحریہ کے درجنوں بحری جہازوں کو گرطاب کر دیا تھا امریکہ کو یاد ہوگا کہ سن انیس سن تریاسی میں امریکی میرین کے بیرکوں پر بمباری میں دو سو اکتالیس امریکی میرین ہلاک ہو گئے تھے پھر سن انیس سن چین میں میں سعودی عرب میں خوب بار ٹاور کی بمباری میں انیس امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے علاوہ ازین دنیا کا چونتیس فیصد کروڈ آئل آبنائے ہرمز کی راہ سے سفر کرتا ہے اور چونتیس فیصد گیس بھی اسی آبنائے کی راہ سے گزرتی ہے یعنی اگر کل کلان جنگ ہوئی تو اس کے سیاسی عسکری اور اتصادی اثرات عالمی سطح پر پڑیں گے آپ جانتے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے وہ وزیر آزم پاکستان آرمی چیف اور اپنے ہم منصب سے ملے اور جو بات چیف کی اس میں امریکی جنگ کے آنے والے خطرے کا ذکر بھی ضرور ہوگا اگر یہ جنگ ہوئی تو اس کا فوری فال آؤٹ پاکستان پر بھی پڑے گا یہ فال آؤٹ کثیر الجہت ہو سکتا ہے اگرچہ بلواسطہ ہوگا لیکن کون جانے بلواسطہ سے براہ راست بن جانے میں زیادہ دیر نہ لگے دوسری جنگ عظیم کی شروعات پر نظر ڈالیے یہ یکم ستمبر سن انیس سن انتالیس کو پولینڈ پر جرمن حملے سے شروع ہوئی تھی دو دن بعد تین ستمبر کو برطانیہ اس میں شامل ہو گیا اس کے بعد آپریشن بار بروسہ اور اس کے بعد امریکی بحری اڈے پرل ہاربر پر جاپانی حملہ اور پھر اور کن کن ممالک کو اس میں کودنا پڑا اس کی شہادت تاریخ دے رہی ہے دنیا کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ ایران امریک کا جنگ شروع ہوئی تو اس میں دوسرے ملکوں کو بھی کودنا پڑے گا اور پاکستان ان میں پیش پیش ہوگا اسی لیے پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ یہ کشیدگی کم ہو بات آگے نہ بڑے اور ایرانی وزیر خارجہ جاواز ضریف شاید اسی لیے ان موضوعات پر بات کرنے آئے ہوں گے امریکہ ایران جنگ اگر شروع ہو گئی تو سن انیس ان پینسٹھ کی پاک بھارے جنگ کی طرح پاکستان ایرانی عسکری اساسوں یعنی تیاروں اور میزائلوں کو اپنے ہاں قیام کی اجازت دے سکتا ہے ایران نے بھی ستمبر سن انیس ان پینسٹھ میں ہمارے ساتھ ایسا ہی برطاؤ کیا تھا ہمارے ساتھ ایسا ہمارے ساتھ ایسا ہمارے ساتھ